اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آگ میں ڈالے گا تو کیسے محسوس کرے گا یاد دنیا کے سختیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں آخرت کا عذاب بڑھا سکتے ہیں اللہ فرماتا این نبت شرق بکل شدید پیشک تمہارے رب کی پکڑ پورس سخت ہے وہ ڈیل دیتا ہے تمہیں موقع دیتا ہے ابھی بھی باز آجا ابھی بھی باز آجا بہت سکتا ہے آپ میرا بندہ توبہ کر لیں اب میرا بندہ توبہ کر لیں لیکن ہمیں نا موقع دیکھتے ہیں تلاش کرتے ہیں موقع بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا ہزار سال کے عمر دی گئی بڑا عابد و ظاہی پار سا نکوکار پرہیز کار اسے وقت کے نبی نے جا کر کے بتا دیا اللہ نے فرمایا فلان کو جا کر کے کہتو کہ تیری عمر ایک ہزار سال ہے ابھی چند سال اس نے گزارتے ہیں پچاس ساڑ سال کی عمر رہی ہوگی اس نے کہا اچھا ایک ہزار سال عمر ہے تب میں کیوں عبادت کر رہا ہوں آخر کے سو سال باقی رہیں گے تو عبادت کب لوں گا نو سو سال بہت سے ایک عشق میں گزارتا ہوں سو سال باقی رہ گئے تو شیطان نے پھر وہ سو ساڑا سو سال باقی ہیں نبی سال اور ایاشق کر لے دس سال باقی ہیں نا ابھی تو دس سال طوبہ کر لینا نیکوں کار بن جانا اللہ سے معافی مانگ لینا اللہ تو دفور رحیم ہے اللہ معاف کر لے دس سال باقی رہ گئے تھے نبی سال بھی ہے یاشیم گزاری ہے دس سال باقی رہے تو پھر شیطان نے برگلا یار دس سال باقی ہیں ایک سال میں توبہ ہو جاتی ہے ایک سال میں نیکیہ ہو جاتی ہیں توبہ قبول ہو جائے گی نبی سال نو سال اور نو سال اور نو سال پھر گناہ میں لگا رہا ہے ایسا کرتے کرتے زندگی کا آخری لمحہ آ گیا لیکن توبہ نہیں کر سکتا اور موت نے اسے پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا یہی حال آج کل کچھ ایسے ہی ہمارا بھی ہے تندرستی دیکھ کر کے کہتے ہیں ابھی تو بڑا طوانہ ہوں طاقتور ہوں ابھی تو یاشی کے دنے ہیں یاد رکھو کسی شاعر نے بڑے دل دہلانے والے انداز میں کہا ہوئے نام عمر بینشاں کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نام عمر بینشاں کیسے کیسے اور زمین کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھنہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا کیا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوع بنایا گڑا پینے آ کر کے کیا کیا ستایا عجل تیرا کر دے گی بلکل ستایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے عجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاڑ سارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسن سدھارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے رات رات بھر چاہ کر کے جلسے کر کے حضور کا ذکر سن کر اگر فجر کے وقت تمہاری مسجد کی صفحے کم ہوتی ہیں تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں احساس نہیں ہے احساس ختم ہو چکا تمہاری بچیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے اپنی زندگیاں تباہ کر رہی ہیں اور تم سوچ رہے ہو کہ ابھی میرے گھر میں یہ آگ نہیں لگی تو تم ابھی احساس نہیں کر رہے ہو تمہارا احساس ختم ہو چکا ہے آج کسی کے گھر میں آگ لگی ہے اللہ نہ کرے کہ اس کی ایک چنگاری اوڑ کر کے تمہارے گھر کو خاکستان نہ کر وہ چنگاری آئے ہمارے گھر میں اس سے پہلے پہلے پڑوسی کے گھر میں لگی ہوئی آگ بچا دو یہ دنیا جو ہے نا آج کل ہمیں جگایا جا رہا ہے عظ مقافات عمل غافل مشروع یہ مقافات عمل ہے اسے غافل نہیں ہونا چاہے آج دنیا کے اندر ہمیں بار بار جگایا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک نشٹری سنا پرانے زمانے کے بعد صدام حسین کو جاتا ہے صدام حسین اسلام کا وہ مرد مجاہد ہاں عراق کا راشت پتی صدام حسین صدام کی ماں وہ ماں نے صدام کو ہی جنا تھا اس جیسا مسن اس کے مسن کو ایک پیدا ہی نہیں ہوا وہ گیا تھا اس نے کہا تھا بورڈر کے اوپر اس نے جا کر کے کہا تھا کہ جب تک صدام جاگ رہا ہے میری قوم کی ماں اور بچوں کے ساتھ آرام سے سوتی رہے جس دن میں سو گیا تم سب کو جالنا پڑے گا آج دیکھو صدام قبر میں گہری نیند سو گیا پورا عالم میں آپ جال رہا ہے تباہ کیا جا رہا ہے یمن کو سیریا کو عراق کو ایران کو سب کو تباہ کیا جا رہا ہے وہ ایک مردے وہ جاہد تھا کرنل قضابی ہو چاہے صدام حسین ہو چاہے یاسر آرفات ہو یہ وہ اسلام کے ہیرے تھے جنہوں نے ایک بے نظیر کام کیا تھا آپ کو بتائیں صدام حسین کے ساتھ ایسے شادشیں نہیں ہوئی سلمان رشدی وہ لئین سب کو یاد ہے سلمان رشدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا سلمان رشدی اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی کتابیں نہیں کی یہ پوری امریکہ کی ساجش دیا ہے ایک پلاننگ کے تحت ہوا صدام حسین کے دور سے پہلے صدام بالشاہ تھا راشپتی تھا اپنے وقت کے پروج پر تھا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا لیکن امریکہ نے جانچنے کے لئے کہ کون عالم اسلام میں باون تیرپن ملک میں کون صدام کے ساتھ ہے کون نہیں ہے یہ جانچنے کے لئے انہوں نے اس سلمان رشدی کو استعمال کیا استعمال کیا اور کیا کہا اس سے گستاخی کروائی پھر جانچا کہ گستاخی کرے اپنے نبی کی حضور کی شان میں مسلمانوں کے نبی کی شان میں پھر دیکھا گستاخی کے بعد میں کون کون بیدار ہوتا ہے اس نے گستاخییں کی اس کو شرن ملتی رہی اس کو حفاظت ملتی رہی تحفظ ملتا رہا پروٹیکشن ملتا رہا پروٹوکول ملتا رہا امریکہ نے انگلینڈ نے اس کو عزازہ سے نوازا پوری قوم مسلم سے سوائے عراق کے کہیں سے آواز نہیں آئی امریکہ نے محسوس کر لیا کہ سردام اکیلا ہے محسوس کر لیا سردام اکیلا ہے بزائر دنیا ساتھ نظراتی حقیقت میں کوئی اس کے ساتھ نہیں پھر اس کے بعد میں عراق کے اوپر حملہ کر کے عراق کو دوا کیا گیا اور سردام اسے کو مارا گیا بات میں مارا گیا یہ جو تمہارے قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں یہ تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں یہ تمہارے خدا کے بارے میں نجانے کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں یہ تمہارے جذبات کو ماپنے اور ناپنے اور پرکنے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ عالمِ کفر یہ دیکھے کہ مسلمانوں میں کتنا اٹھائیں اگر تم اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تو تمہارے زمین مردہ ہو چکے حضور فرماتے ہیں جو برائی دیکھیں ہاتھ سے منا کر سکتا ہاتھ سے منا کریں ہاتھ سے منا کرنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے تو بولے اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر بل میں برا جائے جانے اور ایمان کھمزور ترین حصہ ہے اور آج ہی حال ہو رہا ہے ہمارا قرآن کے چھے حقوقیں ہمارے اوپر قرآن کے چھے طرح کے حقوق علماء نے بیان کرنا سب سے پہلے اس کو اللہ کی کتاب مانیں اللہ کی کتاب پھر اس کے بعد میں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس کے عمل کریں اس کے اوپر اس کا عدب کریں اور اس کی حفاظت کریں چھے حقوق قرآن کے اللہ نے ہمارے زفے لگائے چھے حقوق آپ سوچو ہم نے کتنے حط ادا کیے قرآن کے ایک مسید کے محراب میں کھڑے ہو کر کے قرآن سنانے والا حافظ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے لیکن پیچھے جو سن رہے ہیں قرآن مجید کو وہ کتنے قرآن کی محبت میں سچے ہیں اپنا اندازہ لگاؤ صرف حافظ آپ کے ذمہ داری نہیں ہے کہ رمضان میں محراب سنا دیں قرآن تمہارا رہبر ہے تمہارا رہنما ہے تمہارے لیے اللہ کی بہترین کتاب تحفہ ہے تمہارے لیے لیکن تم ہو کے قرآن مجید کو بلائے جا رہے ہو بلائے جا رہے ہو بلائے جا رہے ہو جو اتفاق پڑھنے اللہ عنہ سیدنا بولا رحمت صلات اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات اللہ سلام علیکہ اس لئے مسلمان جذبات بیدار ہونے ضروری ہیں یہ دنیا جو نا ہمیں جگانے کے لیے طرح طرح کے ہتکنڈے اپنا رہی ہے یہ حالات کہ طرح تن دیئے بعد مخالف سے نہ گبرہ یقعب یہ تو ہوتی ہیں تجھے اونچھا اڑانے کے لیے ایک ابھی لوگ ڈاؤن ہوا نا تو ایک نعرہ دیا ویا تھا آبدہ میں اوسر سنا نا آپ لوگ نے آبدہ میں اوسر اس کا مطلب میں آپ کو سنجھا پریشانی کے عالم میں جو لوگ موقع تلاش کر لیتے ہیں مصیبت میں موقع تلاش کر لینا آبدہ میں اوسر ایک ایسے عالی میں دینی دعوت اسلامی کے مفتی ہیں مفتی قاسم سان نام سنا فرماتے ہیں لوگ ڈاؤن کے اندر میں نے دو سو کتابیں بڑھیں لوگ ڈاؤن کے اندر دو سو موبائل پر دو سو کتابیں لوگ ڈاؤن میں پڑھیں کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو دو سو کتابیں پڑھ اسے کہتے آبدہ میں اوسر موقع ملے اچھا کرلو کچھ ایسے ایسے حافظ بھی پیدا ہوئے لوگ ڈاؤن کے اندر جنہوں نے پورا قرآن اس کا لیا بڑے اچھے اچھے موقع ہاتھ آئے لیکن ہمیں تو روتا ہی رہے گئے کاروبار بند ہے روتی روتی رونے رونے میں ہمارا لوگ گزر گیا وہ بھی ایک موقع تھا تلاش کرنے مالوں کے مسلمان تو وہ ہوتا جو آبدہ میں اس سر تلاش کر لیتا مسلمان یہ حالات ہوجائے ہمیں جگانے کے لئے ہر چیز جو اللہ کی طرح سے موقع ہوتی ہے آپ دیکھ لو کتنوں کے کاروبار بند ہوا کتنوں کی جوب گئی تو کتنوں نے بینے شروع کر دی ہے نا کتنے ایسے تھے جو نوکریاں کرتے تھے لیکن دیکھ نوکریاں ختم ہو گئی چلو اپنا بینے شروع کرتے لوگ ڈاؤن کے موقع پر اپنا بینے شروع کیا آج اچھا کمار ان کے لئے لوگ ڈاؤن پوزیٹیو سابط ہوا بڑی ماظر کے ساتھ پوزیٹیو ایک جو ہے آج کل بدنا لفظ ہو گیا پوزیٹیو لیکن بڑا پیارا پوزیٹیو آج پوزیٹیو کے زندگی گزارنے کا طریقہ سادہ کر دے تو انشاءاللہ سادگی میں بڑا ہمیں عربی کا مشہور مقلہ پڑھائی جاتا ہے کہ بہترین کام جاتا درمیانی کام ہوتا کوئی ڈی تی مار نہیں میں سب سے بڑا اسے گرنا ہے اور کوئی گرائی رہے تو ظلیل لے جو درمیانی چاہتی ہوتی ہمارے بڑے بزرگ کہتے بارہ مینے کا راستہ چلو چھ مینہ کا راستہ میں چلو کہتے نا بڑے بزرگ اس کا مطلب ہی ہوتا شوٹ کٹ زندگی میں کام یا بھی کا کوئی شوٹ کٹ نہیں ہوتا سکسیس کا کوئی شوٹ کٹ نہیں ہوتا محنت اللہ کی بارگاہ میں لیکن شبہ براد گئی وہی گھوڑے وہی میدان اسی کھیل میں پھر سے لگ پھر کہاں توبہ گئے ایک بزرگ سے کسی نوجوان نے پوچھ لیا توبہ توبہ کرتا ہوں لیکن مجھے پتہ کیسے جلے گا کہ میری توبہ قبول ہوئی بزرگ نے فرمایا جس گناہ سے توبہ کی ہے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو سمجھ لے تیری توبہ قبول ہوگی لیکن اگر اس نے توبہ کر کے پھر بناو ہوئی کر رہا ہے تو تیری پہلے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی توبہ تو ہوئی تب ہوتی نا جب اس کو بلکل چھوڑ دیتا اب ایک بات میں آپ سے بتا دوں سولوشن آپ کے لئے پرولم پرولم بتائیں سولوشن نہیں بتائیں سولوشن میں تو ضرور نہیں ہے صرف پرولم گناہ کر کے چلا جاؤ کہ یہ پریشان یہ بیماری دوائی 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 مسئلے کا حال نہیں اب یہاں میں آپ کو آخر میں پیغام دے رہا ہوں دوائی دوائی دے رہا ہوں ایک قوم کے اندر قہر پڑ گیا تین سال تک بارش نہیں وقت کے ولی کامل نے کہا چلو نماز استسکہ پڑھنے کے لئے جاتے پوری قوم کو لے کر نماز استسکہ مطلب جب بارش نہیں ہوتی نماز پڑھی جاتی بستی کو کھالی کرنی پڑھ بار میدان میں نکل ننگ سر اور میلے بچیلے کپڑے پھٹے حال باہر نکل کر نماز استسکہ پڑھنے پڑتی ہے تو نماز استسکہ پڑھنے کے لئے باہر چلے اب سارے لوگ جا رہے تھے چھوٹا سا بچہ چھاتا لے گیا چھوٹا سا بچہ ایک آدمی روک کہ دین سال سے پڑھ چھاتا لے گیا بارش کا تو پتہ ہی نہیں اس کا جواب سنو آپ نوجوان کا اس بچے کا اس نے کہا کہ میں اس رب کی بارگاہ سے بارش مانگنے جا رہا ہوں جو کبھی کھالے نہیں روٹا راپس آؤں گا بارش ہوگی اس بارش سے بچنے چھاتا لے ایسی امید ہونی چاہیئے تھا اب نیک بن رہا ہے زندگی گزرگی اس کی گناہ کرتے کرتے اب اس کو مولوی بننے چلا گلت کہتے ہیں وہ لوگ اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے ایک واقعہ بتاتا ہوں اپنی تقریب ختم کرتا ہوں ایک دفعہ یہی قید سالی کا موقع آیا موسی علی جرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو گیا اسی کی نحوست کی وجہ سے پوری قوم سے بارش ہوئی ہے جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا تب تک میں قوم پر بارش نازل نہیں کر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی موسی علیہ السلام نے قوم کے سامنے اعلان کر دیا وہ شخص باہر نکل جائے بستی سے بستی سے باہر نکل جائے اس کی نحوست کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہو رہی ہے وہ شخص سمجھ گیا میرے بارے میں فرمان آیا باہر نکلتا ہوں تو قوم لانک کرے گی نہیں نکلتا ہوں تو بارش نازل نہیں ہوگی بڑا پریشان دل سے اللہ کی بارجام دعا کی مولا آج میری لاج رکھ لے قوم کے سامنے رسوہ ہونے سے بچا لے آخر بار سچی توبا کرتا ہوں مولا مجھے تو قوم کے سامنے بدنام ہونے سے بچا لے اور قوم پر بارش نازل فرما دے اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کی دعا بارش بھی نازل فرما دی اب جب بارش نازل ہو گئی تو موسی علی اسلام حیران خرقی بارگاہ میں اس کی بولا وہ شخص تو بارش نازل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے میری بارگاہ میں پھر سے ایسی توبہ کی اس انداز میں توبہ کی اس کا اللہ نے فرمایا جب وہ کنہ گار تھا تو میں نے اس کو چھپا کے رکھا اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کر دی اس کی برائیاں چھپا کر دی اب تو وہ نیک بن چکا ہے اب ایک کیسے ظاہر کرو کتنا کریم ہے میرا رہا کتنا رحیم ہے اس لیے میرے بزرگوں بھائیو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اس سے کبھی مایوس ہوت ہو کتنے بھی گناہ کتنے بھی گناہ اگر ہم نے کر لیے ہیں ہمارے گناہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو سکتے اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے سبقت رحمت علا غزب جب سے تو نے سنا دیا یار اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غزب سے بھی بڑھ کر ہے میرے عزال سے بڑھ کر ہے دعا کیا کرے اے وہ میرے نہ کھول میں شرم نام ستار ہے تیرا یار بے سبب بخش دے نہ پوچ عمل نام غفار ہے تیرا یار تو ہم سب کو اٹھا حسن